ایک بہت عام لفظ ہے انگریزی کا بیبی بیبی ہے نہ بچہ بیبی بچہ یہ اس کے ساتھ ہم کون کون سے الفاظ مختلف معنیوں میں استعمال کر سکتے ہیں باموحورہ زبان میں اور یہ دیکھتے ہیں بچے کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانا پڑتی ہے بچے کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانا پڑتی ہے آئیے دوسری جمعلے میں استعمال دیکھیں you can start weaning your baby when it's four months old you can start weaning your baby when it's four months old یہاں weaning سے مطلب ہے دودھ چھوڑانا بچے کا دودھ چھوڑانا اسے مطلب ہے you can start weaning your baby when it's four months old بچہ چار ماہ کا ہو جانے پر دودھ چھوڑانا شروع کیا جا سکتا ہے you can start weaning your baby when it's four months old بچہ چار ماہ کا ہو جانے پر دودھ چھوڑانا شروع کیا جا سکتا ہے آئیے کچھ اور جملے دیکھیں she rocked the baby to sleep in her arms she rocked the baby to sleep in her arms اس نے بچے کو باہوں میں جھلا کر سلا دیا rock rock کا ایک مطلب جھلا نہ بھی ہوتا ہے she rocked the baby to sleep in her arms اس نے بچے کو باہوں میں جھلا کر سلا دیا their first baby arrived exactly nine months after the wedding their first baby arrived exactly nine months after the wedding شادی کے ٹھیک نو ہما بات ان کے یہاں پہلا بچہ ہوا پہلا بچہ ہوا پہلا بچہ پیدا ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں their first baby arrived exactly nine months after the wedding شادی کے ٹھیک نو ماہ بات ان کے یہاں پہلا بچہ ہوا یہ نو چھوٹ گیا ہے شادی کے ٹھیک نو ماہ بات their first baby arrived exactly nine months after the wedding شادی کے ٹھیک نو ماہ بات ان کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا the baby coot happily on the rug the baby coot happily on the rug coo 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 بنی ہوتا ہے کوکنا بھی ہوتا ہے جیسے کوئل کوکتی ہے اس کے لئے بھی کو استعمال کرتے ہیں اور بچے کے سنس میں کو ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت خوش ہوتے ہیں تو جبولہ نہیں آتے ہیں نوزائیدہ بچے وہ غون 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 کرتے رہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کسی بات پر اس لئے وہ غون غون کرتے ہیں آئیے اس کا استعمال دیکھیں دے بیبی coot happily on the rug بچہ دری پر پڑا ہوا غون غون کر رہا تھا دے بیبی coot happily on the rug بچہ دری پر پڑا ہوا غون غون کر رہا تھا بچہ دری پر پڑا ہوا ہوں گھان کر رہا تھا آئیے اب ایک اور جملہ دیکھیں بیبی نرس مور اٹھ نائٹ دیکھیں نرس کا ایک مطلب دودھ پلانا بھی ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا بیبی نرس مور اٹھ نائٹ in the first three weeks نوزائیدہ بچے پہلے تین ہفتوں کے دوران رات کو زیادہ دودھ پیتے ہیں آئیے ایک اور جملہ دیکھیں بیبی نرس مور اٹھ نائٹ بیبی نرس مور اٹھ نائٹ تین کا مطلب ہوا دانت نکلنا درول کا مطلب ہوتا ہے رال آنا رال ٹپکنا بیبیز ڈرول ایلوٹ ون ڈی آر ٹیڈنگ دات نکلنے کے دوران بچوں کو رال بہت آتی ہے بیبیز ڈرول ایلوٹ ون ڈی آر ٹیڈنگ دات نکلنے کے دوران بچوں کو رال بہت آتی ہے بیبیز ڈرول ایلوٹ ون ڈی آر ٹیڈنگ بچوں کے دات نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو رال بہت آتی ہے موسیقی